کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس 400 مسائل ڈیفنس سسٹم رسیہ سے خریدنے کے باوجود انڈیا امریکہ سے امریکن اے ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے آخر ایسا سسٹم خریدنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تو چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ کے انڈیا آنے کے پہلے یہ بات چل رہی ہے کہ یو ایس کا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے انٹیگریٹ اے ڈیفنس سسٹم کی انڈیا کو ہونے والی سیل کو اپروف کر دیا ہے یہ سیل 1.867 بلین ڈالرز کی قیمت پر ہوگی انڈیا نے پہلے ہی رشیہ سے اس 400 لانگ رینج اے ڈیفنس مسائل سسٹم کے پانچ یونٹس رشیہ سے خریدی ہیں لیکن اس مسائل ڈیفنس سسٹم کے ہونے کے ساتھ اور انڈیا کے دیش میں ہی بنے خود کے بلیسٹک اے ڈیفنس سسٹم کے ہونے کے باوجود انڈیا امریکہ سے انٹیگریٹ اے ڈیفنس ویپن سسٹم کیوں خرید رہا ہے انٹیگریٹ اے ڈیفنس ویپن سسٹم میں نیشنل اڈوانس سرفیس ٹو اے ڈیفنس سسٹم ٹو فیچر کرتا ہے جسے کہ یو ایس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے دس فروری کو اپروو کیا تھا انڈیا ڈیفنس انیلسٹ کے ایک گروپ نے ہنٹ کیا ہے کہ امریکن سسٹم کی یہ پرچیز انڈیا کے اے ڈیفنس کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے جسے کہ پاکستان اور چائنا جیسے دیشوں سے بہت خطرہ ہے راجیو نائن جو کی ایک ڈیفنس انیلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ انڈیا کے پاس اس کے خود کے ائر اور بلیسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم ہے لیکن ایس فور ہنڈڈ مسائل سسٹم اور انڈیا کے بلیسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود انڈیا کی ڈیفنس لیئر میں ایک گیپ ہے جسے کہ امریکن سسٹم پورا کر سکتا ہے اس سے پہلے انڈیا میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ ایک domestically produced ائر ڈیفنس پروگرام تیار ہے اور اسے نیو ڈیلی کے اوپر انسٹال کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اگرے تین سے چار سالوں میں یہ انڈیا کے نیشنل کیپٹل کو نیوکلئر اور روائیتی مسائلوں سے پٹیکٹ کر پائے گا راہل بھونسلے جو کی ایک فارمر انڈیا آرمی بگیڈیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اینے ایسے ایم ایس سسٹم جسے کی امریکہ سے کلیدہ جا رہا ہے وہ بہت سمیں سے انڈیا کو آفر کیا جا رہا تھا اور ایسا الگرہ ہے کہ اسے انڈیا کے نیشنل کیپٹل ڈیلی کے لیے کلیدہ جا رہا ہے ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ دیفنس رچنڈ ڈیویلیمنٹ اورگنیجیشن دورہ ڈیویلیپڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کو ڈیلی کو کور کرنے کے لیے ریلائیبل نہیں سمجھا جا رہا جہاں اس ڈیفنس سسٹم کو دوسرے امپورٹن سٹیز جیسے کی مومبائی کے لیے کلیدہ جا رہا ہے لہٰذا ڈی آئی ڈیو نے پہلے بہت سارے اوکیزن پر انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کی تاریف کی ہے اس کا کہنا تھا کہ انڈیا کا مسائل ڈیفنس سسٹم ایک ہی ٹائم پر بہت سارے ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور مسائل نے آنے والے ٹارگٹس کو سکسیسفلی ٹریک کیا اور اسے ہائی ڈگری آف ایکوریسی کے ساتھ انٹرسیپٹ بھی کیا تھا انڈیا گورنمنٹ نے بھی انڈیا کے سائنٹسٹ کی بہت تعریف کی تھی جنہوں نے انڈیا کے ایڈوانسڈ ایڈ ڈیفنس مسائل سسٹم کو ڈیویلپ کیا تھا تو اس لیے یہ تو کلیر ہو چکا ہے کہ انڈیا کو اپنے ڈیفنس سسٹم کے اوپر پوری طرح یقین ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نئے ڈیفنس سسٹم کو انڈیا کی دوسری سٹیز کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے کھلیدہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بات جے بھی ہے کہ انڈیا اپنے بہت سارے ڈیفنس سپورٹس کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے اپنے سٹیٹیک پارٹنرز جیسے کی امریکہ اور رشیہ کے بیچ میں اپنے سنبندوں کو بیلنس کرنے کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے امریکہ انڈیا سے نراز تھا کہ وہ رشیہ سے اس پر ہنڈڈ ایڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کھلید رہا ہے تو اسے خوش کرنے کے لیے انڈیا یہ ڈیل امریکہ سے کر رہا ہو اس سے پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ رشیہ ایس پر ہنڈڈ مسائل ڈیفنس سسٹم انڈیا کو دور سے پیدا ہونے والے خطروں سے پرٹیکٹ کرے گا اور وہیں انڈیا کے دورہ ڈیویلپ کیا گیا ڈیفنس سسٹم انڈیا کے سٹیٹیک ایسٹس کو سیفٹی پروائیڈ کرے گا ایس پر ہنڈڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوری دوزار اکیس سے شروع ہو جائے گی اور ایسا کلیم کیا جا رہا ہے کہ ٹرائیمف مسائل سسٹم سو فیٹ سے لے کر چالیس زار فیٹ کی چائی تک آنے والے کسی بھی ٹارگٹ کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے امریکن گورنمنٹ انڈیا کے اس فینسلے کے بہت خلاف تھی وہیں ڈیفنس اینلیس راجیب نایان نے کہا ہے کہ انڈیا اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو اپنی سکیورٹی رکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے خرید رہا ہے یہ کہنا بلکل گلت ہوگا کہ یہ ڈیفنس سسٹم انڈیا امریکہ سے اپنے سنبندوں کو صدارنے کے لیے خرید رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ویپن سسٹم کو خریدنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اس کی قیمت اور اس کا اوورال تھریٹ پرسیپشن دھیان میں رکھا جاتا ہے ایک اور کارن یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے دو ڈیفنس سسٹم جیسے کہ انڈیا کا دومیسٹکلی ڈیویلپڈ مسائل ڈیفنس سسٹم اور اس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم اور امریکہ کا دیفنس سسٹم ایک دوسری کو اوورلیپ کر کے ڈیلی کو کمپلیٹلی ڈیویلپ کو کمپلیٹلی پرٹیکٹ کر پائیں گے تو اسی لیے انڈیا کے مسائل ڈیفنس سسٹم کی لیئرز کو پوری طرح روبسٹ بنانے کے لیے اس مسائل ڈیفنس کو خریدہ جا سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جاہند وندی ماترم